موسیقی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ بہت محضوظ کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ انہیں حسنہ دیں ہم سب کو حسنہ دیں جنابی سطر صاحب اور سامنے موجود سامین حضرات السلام علیکم بھئے آپ لوگ سننے کے موڈ میں آ جائیں اتنی محنت کر کے تمام شوراکرام پڑھ کے گئے ہیں اور آپ لوگ اتنی تھنڈے انداز میں سنیں گے تو مزا نہیں آئے گا آپ بھی اپنا جو سبھارے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں بتوڑے کافت ملازہ فرمائے جی حضرات تاریخ جمیل صاحب بھی ڈائس پہ ترشیف لے آئے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں بھئے ہم لوگ تو کنیوش سے کشیف لے آئے ہیں تاریخ جگل صاحب لنبا سفر کر کے آئے ہیں اور بہت چل دونے سننے کا ہمیں موقع ملے گا میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور مہنم دین آمیر سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنا کلام پیش فرمائیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں بتوڑے کافت ملائے جا فرمائے منظر بھائی نے کہا کہ نعرہ لگنا چاہیے تو آپ موڈ بنا لیں نعرہ لگانے کا اور میں مطلعہ پڑتا ہوں بتوڑے کافت ملائے جا فرمائے عشق نبی میں 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 آپ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ بھائی پورا مجمع ایک پار کہہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ لگتا ہے کہ آپ لوگ موڈ میں آگئے ہیں مجھے بھی محنت کرنی پڑے گی مطلعہ حاضر کرتا ہوں عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں ایک عشق رسول کیا چاہتا ہے عشق نبی میں یہ بار بار کیوں کہتا ہے آپ لوگ مطلعہ بغور سورے عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں یہ امیر پاگل ہو جائے یہ امیر پاگل ہو جائے عشق نبی میں عشق نبی میں امیر پاگل ہو جائے یہ امیر پاگل ہو جائے یہ امیر پاگل ہو جائے عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں دیوانہ مجنو کہلائے دیوانہ مجنو کہلائے عشق نبی میں عشق نبی میں بھائی کل کل تازہ کلام پڑھنے کی میں نے کوشش کی ہے اس لئے بہت اچھا پڑھنا ہے بھائی پڑھیں آپ بھائی تازہ کلام ہے اس لئے توہ ترنم کا معاملہ ہے بلکل تازہ کلام ہے عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں یہ امیر پاگل ہو جائے عشق نبی میں عشق نبی میں دیوانہ مجنو کہلائے عشق نبی میں 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 شہر حاضر کرتا ہوں آپ کی اسی محبتوں کے ساتھ ملائزہ برمائے ایک دیوانہ ایک دیوانہ ایک دیوانہ اس دنیا کی ریت رواجوں سے ہٹ کر سچے عشق کی پہچان عشق رسول کی پہچان ملائزہ فرمائے ایک دیوانہ ایک دیوانہ اس دنیا کی ریت رواجوں سے ہٹ کر ایک دیوانہ ایک دیوانہ اس دنیا کی ریت رواجوں سے ہٹ کر سلِ اللہ کی سلِ اللہ کی ضرب لگائے سلِ اللہ کی ضرب لگائے عشق نبی میں عشق نبی میں دیوانہ مجنوں کہلائے عشق نبی میں عشق نبی میں حالاکہ سچی بات ہے محترم سامین حضرات کہ میں جس انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی پڑھنے ہی پا رہا ہوں لیکن آپ لوگ اتنا اچھا سن رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں بہرحال آپ کی محبتوں کے ساتھ اسی طرح میں اپنا کلام مکمل کرنے کوشش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے عشق نبی میں 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 اگلا شیر عشق ہمارے موترم علی جناب طیب پالکی صاحب اور جمال ارپن صاحب بھی یہاں موجود ہیں بھائی یہ لوگ آتے ہیں لیکن موبائل میں لگے رہتے ہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے بھائی میں اتنی مہنب جی لگا کہ پڑھتا ہوں یہ جی لگا کہ موبائل چلاتے ہیں میں شیر پڑھتا ہوں آخری شیر بتورے خواہ خلاحظہ فرمائے عشق نبی میں 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 پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پڑھ دے پڑھ دے ناتے نبی پاؤں بڑھے پاؤں بڑھے ہاں پاؤں بڑھے ہاں پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پڑھ دے پڑھ دے ناتے نبی پاؤں بڑھے ہاں پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پڑھ دے پڑھ دے ناتے نبی بھائی بھائی جتنے سامجدنے نداکار حضرات ہیں جتنے بھی کام مندر بھائی سے ہیں میرے پڑھتے ہوئے آپ کو کمل کر لیں اور شاہرگر کوئی آئے تو بیچ میں نہ ہے بہت ناغوار گزرتا ہے تمام شورہ کو بھائی جتنے بھی آپ کے کام کر لیں میں پڑھتا ہوں بھائی میں موقع بھائی مقامی شاعر ہوں پڑھتا ہوئے شہر ملاحظہ فرمائے ہاں پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پڑھ دے پڑھ دے ناتے نبی پاؤں بڑھے ہاں پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پڑھ دے پڑھ دے ناتے نبی پاؤں بڑھے تیبا کی جانب پڑھ دے پڑھ دے ناتے نبی سانس میری سانس میری یہ آئے جائے عشق نبی میں عشق نبی میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے میں بہت ہے بہت اچھے بھئی بہت سبحان اللہ عشق نبی میں ایک بار پھر یہ شیر پڑھنے کا حکم ہوا میں حاضر کرتا ہوں ملائنزہ فرمائیں میں بہت زیادہ نہیں پڑھتا ہوں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں میں بات مختصر تھا پڑھتا ہوں لیکن اچھا پڑھنے کوشیز کرتا ہوں عشق کبھی کبھی اچھا ہو بھی جاتا ہے جیسے دل بھائی ہاتھ کی دعائیں اگر لگ جاتے ہیں تو بلکل کبھی کبھی میں بھی کامیاب ہو جاتا ہوں میں شیر حاضر کرتا ہوں ملائنزہ فرمائیں پاؤں بڑھے تیبہ کی جانب پاؤں بڑھے تیبہ کی جانب پڑھتے پڑھتے نہ دے نبی پاؤں بڑھے ہاتھ پاؤں بڑھے تربا کی جانب آپ نے شرکت کرے ہمارے عرشت بطر صاحب منور صاحب محمود بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ حوصلہ مل رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں حالانکہ بلکل میری حمد نہیں ہو رہی تھی میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے پاؤں بڑھے تربا کی جانب پڑھتے پڑھتے نات نبی سب سے بڑی بات ہے کہ آج اس سٹیج پہ وہ شاعر ہے جو پورے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے جنہیں ہم رحمت اللہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں وہ ہمارے استاد بھی ہے یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ ان کو بھی سنیں ضرور سن کے جائیں میں شیر حاضر کرتا ہوں پاؤں بڑھے تربا کی جانب پاؤں بڑھے تربا کی جانب پڑھتے پڑھتے نات نبی سانس میری سانس میری یہ آئے جائے عشق نبی میں عشق نبی میں اللہ کیا کہنے بھئی کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت تل بھوتے کا آپ نے کام کیا کہ یہ شیر واقعی جیس انداز میں میں نے پڑھا نعرہ لگا لیکن آپ نے میرا حسنہ بڑھا دیا میں ایک اکری شیر اور پڑھتا ہوں بھئی اچھا شیر تھا بھئی کیا اسے میرا انزاز جو پڑھتے گا اس کی بات پڑھتا ہوں میں نجیس انداز میں میں شیر حاضر کرتا ہوں بھئی عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں اکری شیر دلکل اب میں اپنی جگہ لوں گا جس محفل میں ذکر و سنائے محبوبِ سبحانی ہو آپ نے آپ کو بھی اتنے شریک کر لے جس محفل میں ذکر و سنائے محبوبِ سبحانی ہو جس محفل میں ذکر و سنائے جس محفل میں ذکر و سنائے محبوبِ سبحانی ہو جس محفل میں جس محفل میں آئے عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں عشق نبی میں یہ عمیر پاکل ہو جائے عشق نبی میں بہت بوشت ہوتی عشق نبی میں عشق نبی میں مجھے ان کا یہ مطلعہ اور یہ شرق بہت پسند گئے بھائی دیکھئے ایک مطلع ایک شرق پڑتا ہوں منظر بھائی کا حکم ہے آج کے عظامت فرمائے ہیں بھائی میری اگر آپ میرا منت کریں بھائی میری آواز پسند نہیں دیں آپ ہی ساتھ دے دیں میں ایک مطلع ایک شرق پڑتا ہوں بتو رہے کھانس ملائے میں فرمائے پڑھے لیجئے آیت کوئی الحمد سے والنا سے تک پڑھے لیجئے آیت کوئی شکریہ پڑھے لیجئے آیت کوئی الحمد سے والنا سے تک پڑھے لیجئے پڑھے لیجئے آیت کوئی الحمد سے والنا سے تک ہر حرف میں ہر حرف میں حکمت چھوپے الحمد سے والنا سے تک ہر حرف پڑھے لیجئے ہر حرف میں حکمت چھوپے الحمد سے ہر حرف پڑھے لیجئے ہر حرف میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں انہیں ایک مشورہ دیتا ہوں بطور خاص ملائے ہر حرف پڑھے لیجئے ہر حرف میں ایک بہتا ہوں بلکل سچی بات ہے زاتِ نبی زاتِ خدا پتلائے گا کیا فلسفہ ذات نبی ذات نبی ذات خدا پتلائے گا کیا فلسفہ پتلائے گا کیا فلسفہ پرآن پڑھے پرآن پڑھے اے فلسفہ الحمد سے وانات تکے ذات نبی ذات خدا پتلائے گا کیا فلسفہ ذات نبی ذات نبی ذات خدا پتلائے گا کیا فلسفہ پتلائے گا کیا فلسفہ باہد حمد قرآن پڑھے اے فلسفہ ربان مضی جی بلکل باہد ہے کوئی کیا فلسفہ ڈاوپرؑ جی بلکل آپ کی خواہش کا اترام کروں گا لیکن ان کی طبیعت کرس ningún اساس آثر ہے ان کو تھوڑا موقع دیجئے اگلے دور میں انشاءاللہ میں انہیں دوبارہ اکراؤں گا اور آپ لوگ تو یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں نے انہیں دوبارہ ایک مطلع اور شیر پڑھنے کے لیے کہاں کھل تھا یقیناً آپ نے پسند کیا ہے یہ آپ کا انداز بتا رہا ہے مگر آپ لوگوں نے جس طریقے سے نعرہ لگایا طریقہ تھوڑا سا اگر بدل دیں آپ لوگ تو اچھا ہوگا کیونکہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ کی آواز مجمع میں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں پیچھے والوں کو یا آگے والوں کو پتا نہیں چلتا کہ آپ نعرہ لگا رہے ہیں اگر وہ نعرہ لگانے والا شخص پڑھا ہو جائے تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ وہ نعرہ ہی لگا رہا ہے سب لوگ ساتھ دیں گے یہ اچھا ہوگا بلکل آئیے حضرت بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزمِ تصورات سجی تھی ابھی ابھی آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار کس کے لگوں پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی حضرت ایک بہت ہی خوبصورت محول بنا کے گئے ہیں جنابِ مہینو دین آمیل صاحب